کوئی کائنات کی طاقت مجھے نقصان نہیں دے سکتی جب تک کہ خدا نہ چاہے یہ ہے توحید یہ ہے عقیدہ اور اس کے بعد توحید صفاتی توحید صفاتی کیا ہے؟ مثلا خدا رازق ہے خدا عزت دینے والا ہے خدا زلت سے بچانے والا ہے اب ہم کبھی توحید صفاتی نہ سمجھنے کے کیا کرتے ہیں کسی نے مدد کر دی ہماری شکریہ ادا کرنا ہے کیونکہ مخلوق کا شکریہ ادا نہیں کیا تو خالق کا بھی نہیں کیا لیکن غلط کہہ بیٹھتے ہیں شرکی بات کر بیٹھتے ہیں کیا کہتے ہیں کہ اگر آپ میری مدد نہ کرتے تو میں زلیل ہو جاتا یہ شرک ہے یہ توحید صفاتی کے زد میں جملہ کہا کیوں؟ عزت دینے والا خدا ہے زلت سے بچانے والا خدا ہے آپ نے وہ تائٹل بندے کو دے دیا جو خالص خدا کے لیے ہے وہ خدا کرے میں عزت دینے والا ہوں تو پھر کیا کہنا چاہیے؟ آپ نے یہ کہنا تھا کہ اگر خدا تیرے ذریعے سے میری مدد نہ کرتا تمہیں زلیل ہو جاتا یہ ایند توحید ہے یہ توحید صفاتی ہے ہم چلتے پھرتے توحید صفاتی کو پامال کرتے رہتے ہیں بندوں کو مثلا اسی طرح سے اگر ہم کسی بندے کی خوشحامت کرتے ہیں چاپلوسی کرتے ہیں کیونکہ یہ پیسے والا ہے یہ پاور والا ہے یہ منسٹر ہے یہ گورنر ہے تو یہاں پر بھی ہم توحید صفاتی کو ہم پامال کرتے ہیں نہ صرف توحید صفاتی بلکہ توحید افعالی کو بھی ہم پامال کرتے ہیں ہم نفع کا مالک بندے کو سمجھ رہے ہیں اور خدا کو بھول رہے ہیں سروات پڑے محمد وآلہ یہ تو ہو گیا آئی ڈیلا جی کی بات یہ ضروری ہے اس کے بعد ریاضت ارادے کو مضبوط کرنے کیلئے کیا کرنا ہے علماء فرماتے ہیں کہ سب سے جو سٹرانگ چیز ہے بہت اچھی چیز وہ ہے روزہ جتنا آپ روزہ رکھیں گے آپ کا ویل پاور سٹرانگ ہوگا جتنے روزہ آپ زیادہ رکھیں گے ویل پاور اس سے صحت کے لئے بھی اچھا ہے اور ویل پاور آپ کا سٹرانگ ہوگا جو لوگ ویل پاور بڑھانا چاہتے ہیں اس کے لئے سب سے آسان طریقہ روزہ ہے مگر روزہ صرف کافی نہیں روزے کے ساتھ کوئی ذکر بھی ہونا چاہیے کہتے ہیں بہت سارے اذکار ہیں سب سے بہترین ذکر جو ہے ویل پاور کو عظم کو بڑھانے کے لئے ہے کم سے کم فجر کے بعد ایک تصویر ورنہ پورے دن میں دس بیس تصویریں یہ پڑھتے رہیں چلتے رہیں وضو کے ساتھ رہیں تاکہ ویل پاور آپ کا سٹرانگ ہو کہتے ہیں نہیں یہ تو ٹھیک ہے واجب واجب سے بڑھ کر بھی آپ نے ٹیسٹ کرنا ہے آپ خود کو ٹیسٹ کرنا ہے کہ میرا ویل پاور کیسے بڑھ آپ کیسے ٹیسٹ کریں گے اب یہاں پر عرفہ فرماتے ہیں البتہ اس کے بارے میں کچھ روایتیں بھی ہیں عرفہ یہ فرماتے ہیں کہ وہی عربعین عربعین کا ذکر قرآن مجید میں آ چکے حضرت موسیٰ نے عربعین نکالا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے عربعین نکالا انبیاء بھی اگر کسی مقام پر پہنچنا چاہتے ہیں یعنی موسیٰ علیہ السلام تب تک قلیم اللہ نہ بنے جب تک عربعین نہ نکالا یعنی عربعین یعنی چالیس دن مسلسل ایک عبادت اور ریاضت میں رہنا تو ہم جیسے گناہگار بغیر کسی دحمت کے منزل پر پہنچ جائیں گے نبی کو بھی اللہ نے حکم دیا آجا تیس دن پھر تیس دن کے بعد دس دن اور بڑھا دیا تو عربعین نکالے عربعین کیا ہے عربعین میں یہ ہوتا ہے کہ کچھ چیزوں کو ترک کرنا پڑتا ہے یہاں ویل پاور بڑھانے کے لئے مثلا علماء اور رفا کہتے ہیں کہ چالیس دن ترکِ حیوانی کریں تاکہ دیکھیں آپ کتنا خود پہ کنٹرول کر سکتے ہیں وہ کیا ہے ترکِ حیوانی یعنی حیوانی چیز نہ کھائیں اینیمل پروڈکس نہ ہو مثلا دودھ نہ کھائیں مکھن نہ کھائیں دہی نہ کھائیں ایس کریم نہ کھائیں گوشت نہ کھائیں کیونکہ ساری مزیداری چیزیں جو ہوتی ہیں وہ اسی اینیمل پروڈکس میں ہوتی ہیں آپ دیکھیں آپ کتنا سٹرانگ ہوئے ہیں کتنی ویل پاور ہے یہ چالیس دن مگر جس دن سٹارٹ کریں اس دن گوشت ضرور کھائیں کیونکہ چالیس دن میں ایک مرتبہ گوشت ضرور کھانا ہے یہ بھی روایت میں ٹھیک ہے مگر آپ دیکھ سکتے ہیں خود کو ترٹی نائن فورٹی ڈیز میں کہ آپ کی ویل پاور میں کتنا اضافہ ہوا ہے عزیز آنے کے لئے یہ عزم ہے البتہ روزہ روزہ بھی اور اس کے ساتھ ترکِ حیوانی البتہ ترکِ حیوانی کے اور بھی بہت سارے فوائد ہیں کیونکہ جو آپ کھاتے ہیں اس کا اثر ہوتا ہے اگر حیوان کا گوشت کھاتے ہیں اس کا اثر ہوتا ہے حیوانی صفات تاکہ کم ہو جائے حیوانی صفات ختم ہو تاکہ معنوی اور روحانی صفات بڑھنے لگیں سلوات پڑی محمد اور یہ نسکہ خصوصاً جو حضرات یہاں پر رہ رہے ہیں اس ماحول میں جہاں ہر چیز آزاد ہے اور ابھی تک غیر شادی شدہ ہیں ان کے لئے نسکہ بہت لا جواب ہے ترکِ حیوانی ان ترکِ حیوانی کر لیں تو جتنا یہ پریشر گناہ کا ہے اس تقریباً 70% آپ اس سے آزاد ہو جائیں یہ تجربہ کر کے دیکھیں جو لوگ غیر شادی شدہ ہیں ان کے لئے بہت بہترین نسکہ ہے کیونکہ رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وسلم میں یہی کہا نوجوانوں سے کہ یہاں تو شادی کرو یہاں پر روضہ رکھو سلوات پڑی محمد وآلہ دو آپشن ہے تو یہ ترکِ حیوانی بہترین نسکہ ہے جسے انسان بہت سارے ان شہواتِ شیطانی پر بڑے آسانی سے غلبہ حاصل کر سکتا ہے عزید آنے کے وقت کیونکہ بہت کم ہے لہٰذا آج ہم اس گفتگو کو مکمل نہ کر سکے سلوات پڑی محمد وآلہ آئیے خدا کی بارگاہ ہمیں چلیں کہ پروردگار یہ جو باتیں ہو رہی ہیں اولیاء خدا کی باتیں ہم اس کے قابل نہیں ہیں مگر ظاہر ہے کہ ہر انسان کی تمنا ہوتی ہے ہماری بھی خواہش ہے اس دریائے نور سے اس دریائے معرفت سے چند کترے ہم گناہگاروں کو بھی اتا کریں اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد 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 یا مجیبہ دعوت المضطرین اے مجدر و پریشان کی دعا قبول کرنے والے میرے اللہ حدیثوں سنیں گے کربلا میں مجدر و پریشان کون تھی اوہ جس بہن کے پاس کفن ہو اور بھائی کی لاش پامال ہو اس زینب سے بڑھ کر پریشان کون ہوگا اوہ میرے اللہ تجھے زینب کی پریشانیوں کا واسطہ آج ہمارے سمجھ میں اگر کوئی پریشان حال ہے کوئی بیمار ہے اس کی پریشانی دور کر دے و یا غیاسل مستقی زین سب ملکے یا غیاسل یا غیاسل اوہ فریاد کرنے والوں کی فریاد سننے والے میرے اللہ آج ہم گناہگاروں کی فریاد سن لے ہمارے گناہم بخش دے ہیں سب ملکے گئے ہیں یا غفاروں یا غفاروں یا غفاروں یا غفاروں یا غفاروں تجھے واسطہ اس مظلوم بی بی گاہ جو دنیا سے روتی گئیں یہ کہتی گئیں بابا آئے آئے بابا آئے 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 اگر دنوں پہ پڑھ دی تو دن راتوں میں بدل جاتے ہیں عزیز و جنابِ زیرہ کی کیا مسئیبت ہے ایک روایت سن کے روئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال آئے مگر ابھی تین دن نہیں گزرے زہرہ کے دل پہ زخم تعدہ ہے حسنین کے دل پہ زخم تعدہ ایک مسلمان صحابی ہے زہرہ کے پڑوس میں رہ رہا ہے کیا دیکھ رہا ہے زہرہ کے گھر سے دعا اٹھ رہا ہے یہ پریشان ہو کے پوچھتا ہے کیا نبی کی بیٹی نے یہ حدیث نہیں سنی جس کے گھر میں انتقال ہو جائے وہ تین دن چولہ نہ جلائے اوہ محلے کے مسلمان آئیں اسے خانہ دیں اسے روٹی دیں کیا دیکھ رہا ہوں علی جیسا نبی کا داماد ہے زہرہ جیسی بیٹی ہے ابھی نبی کے رہلت کو تین دن نہیں گزرے یہ دعا کیوں اٹھ رہا ہے گھر سے باہر آیا تاکہ زہرہ سے سوال کرے علی سے سوال کرے اوہ جیسے اس گلی میں پہنچا جس گلی میں زہرہ کا گھر تھا کیا دیکھا گھر پہ آگ لگی ہے حسن و حسین رو رہے ہیں دروہ دا جل رہا ہے کوئی کھانا نہیں لائیا بلکہ آگ لگا گھر گئے ہیں یہی زہرہ کی مصیبتیں ہو میرے اللہ اس زہرہ کی مذلومیت کا واسدہ ہا جا مارے سارے گناہ بکش آیا گربلا میں اس سے بھی بڑی آگ لگائی یا علی مدینے میں تو آپ موجود تھے مگر کربلا میں نہ حسین تھے نہ پاس تھے آشور کا دن آیا بار بار حضرت امام حسن کے بیٹے اجازت مانگ رہے ہیں چچا جان مجھے شہید ہونا حسین فرماتے ہیں کاسم تو میرے حسن کی نشانی ہے جب حسن کو دیکھنا چاہتا ہوں میں تیری دیارت کرتا ہوں کاسم کہہ رہے ہیں مولا اممہ سے کچھ ایسی باتیں ہوئیں ہیں میں پریشان ہو گیا بیٹا کیا باتیں اممہ کہہ رہے ہیں مہے سید دادی نہیں کاسم تُنے میرا دودھ پیا ہے آج زہرا کے لیے سب قربانیاں دے رہی ہیں کہیں تیری شجاعت میں فرق نہ آئے لوگ مجھے تانہ نہ دے یہ ماں کی دودھ کا سر مولا حسین خود لباس بہنایا عزیز و مقتل میں لکھا گیا کاسم اتنے چھوٹے تھے خود سے گھوڑے پہ نہیں بیٹھ سکتے تھے اسے نے گھوڑے پہ بٹھایا اب کاسم ایدان کی طرف گئے حسین ریت کے ٹیلے پہ تھے کاسم کو دیکھ رہے ہیں زینب خیمے کے در پہ کھڑی ہیں کاسم کو دیکھ رہی ہیں اور کاسم کی ماں مسلح عبادت پہ کھڑی بیٹھی ہے وہ زینب کو دیکھ رہی ہیں یہ ندروں کا تار بندہ ہوا تھا ایک مردبہ کاسم گھوڑے سے گرے حسین ریت کے ٹیلے سے گرے آئے زینب خیمے کے در سے گری کاسم کی ماں سجد میں گری میرے اللہ میری قربانی خبول ہوئی کاسم نے مولا حسین کو آواز نہیں دی جو شہید گھوڑے سے گرے سب نے کہا یا مولا درکھنی مگر کاسم نے آواز کیوں نہیں دی آخر عمر بھی تو دیکھی ہے تیرا برس کی عمر ہے جیسے کاسم گھوڑے سے گرے کا امم امم میں گھوڑے سے گر گیا حسین نے حملہ کیا مگر کیا ہوا دائیں طرف کے گھوڑے اوہ بھائے طرف جلے گئے بھائے طرف کے گھوڑے دائیں طرف جلے گئے سمجھ گئی شہرہ آئے دائیں طرف کی پس لیا بھائے طرف نکل گئے کاسم کی لاش پا مال ہوں مولا حسین نے اب آب چھائیں یہ حسین کا جگر تھا کہ اس لاش کو جمع کیا مجھے نہیں معلوم کیسے لاش اٹھائیں کٹی ہوئے انگلیاں اٹھائیں اب آب میں رکھیں پا مال باز اٹھائیں اب آب میں رکھیں کٹے ہوئے پاوں اٹھائیں اب آب میں رکھیں کہیں کوئی سالم عزوان نہ ملا گوش کے ڈگڑے ملے انہیں اب آب میں رکھیں آئے گٹڑی باندھی پیٹ پہ رکھیں خیمے کی طرف جلے مگر یہ وہ لاش تھی جو خیمے میں نہیں لے گئے خیمے کے در سے آواز دیا معافظہ ذرا زینب گبلانا زینب آ گئی حسین نے فرمایا بہل زینب قاسم کی لاش لایا ہوں زینب نے غور سے دیکھا فرمایا حسین تیرے ہاتھ تو خالی ہے لاش کہاں ہے اوہ بھئیا حسین تیرے ہاتھ تو خالی ہے لاش کہاں ہے فرمایا زینب یہ جو گھٹڑی دیکھ رہی ہو اس میں قاسم کی لاش کے ٹکڑے مگر ماں کو نہ دکھانا ہے کہیں ماں مر نہ جائے یہ ہی دعا کی قبولیت کا وقت تھا ہے خدا فرماتا ہے جس آنکھ میں آسو ہو ہر زبا پہ دعا ہو میں اس دعا کو رد نہیں کرتا آئیے ملکے دعا کریں بہت سارے بیمار بہت سارے پریشان سب ملکے کا امم یو دیبا مزد رایزادا و یاکش فسو امم یو دیبا مزد رایزادا و یاکش فسو امم یو دیبا مزد رایزادا و یاکش فسو السلام علاکہ یا ابا عبداللہ علی اصغر کے بابا ہمارا سلام قبول کر لیں سلام علا حسین علا علی اصدرم علی اصدرم علی اصدرم حسین ہوا علا اولاد الحسین ہوا علا اصحاب الحسین ہوا علا اصحاب الحسین